بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے پیسی وائز کیسے بناتے ہیں تو چلیئے شروعات کرتے ہیں اگر اس ٹینس کے سنٹینسز سمپل فارم میں ہوں تو فرسٹ آف آل ہم سبجیکٹ کو لکھتے ہیں یہ سبجیکٹ وہی ہے جو ایکٹی وائز سنٹینسز میں اوبجیکٹ کی پلیس پر تھا لیکن جب ہم سنٹینس کو پیسی وائز فارم میں لکھتے ہیں تو اوبجیکٹ کو ہم سبجیکٹ کی پلیس پر لکھ لیتے ہیں سبجیکٹ کے بعد ہم اس میں جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیڈ بین لگائیں گے اور اس کے بعد ورب کی سرڈ فارم یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ پیسی وائز سنٹینسز میں ہمیشہ ورب کی سرڈ فارم پاسٹ پٹیسیفل فارم لگاتے ہیں اور اگر سنٹینسز میں ہمیں سبجیکٹ ڈور فائل دیا ہو تو جب ہم اس کو اوبجیکٹ کی پلیس پر لکھتے ہیں تو اس کو اوبجیکٹی فارم میں لکھتے ہیں اور اس سے پہلے بائی لگاتے ہیں آئیے کچھ اگزامپلز کے ساتھ اپنی اس بات کو واضح کرتے ہیں فرس سنٹینس ہے وہ کتابیں خرید چکا تھا یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ایکٹیوائز سنٹینس ہے اس کو جب ہم پیسی وائز فارم میں چینج کریں گے تو کچھ یوں لکھیں گے پوکس ہیڈ بین پوٹ پائی ہم جب ہم سنٹینس کو پیسی وائز فارم میں تبدیل کرتے ہیں تو اوبجیکٹ کو ہم سبجیکٹ کی پلیس پر لکھ لیتے ہیں کیونکہ ہی ہیڈ پوٹ پوکس پوکس جو تھا یہ سنٹینس میں اوبجیکٹ تھا جب ہم نے اس کو پیسی وائز فارم میں لکھا تو اس کو ہم نے ہی کی پلیس پر لکھ لیا یعنی سبجیکٹ کی پلیس پر لکھا تو اس طرح اس ٹینس کی پیسی وائز فارم پھر یوں بنی پوکس ہیڈ بین پوٹ پائی ہم اسی طرح سر سنٹینس ہے دے ہیڈ فلون کھائٹس تو پیسی وائز فارم میں یوں ہوگا کھائٹس ہیڈ بین فلون بائی ہم شی ہیڈ ریٹن آ سٹوری سٹوری ہیڈ بین ریٹن بائی ہار مادر ہیڈ واشت دا کلوز دا کلوز ہیڈ بین واشت بائی مادر انٹراغٹیو سنٹینسز اگر پاسٹ پر فیکٹنس کے سنٹینسز انٹراغٹیو فارم میں ہوں تو ان کو پیسی وائز فارم میں چینج کرنے کے لیے جو ہیلپنگ ورپ ہیڈ ہے اس کو ہم سنٹینس کے شروع میں لکھتے ہیں فار ایزامپل فرسٹ سنٹینس ہے ہیڈ ہی پورٹ پکس کیا وہ کتابیں خرید چکا تھا یہ ایکٹیو وائز سنٹینس ہے انٹراغٹیو فارم میں جب اس کو ہم پیسی وائز فارم میں لکھیں گے تو ہیلپنگ ورپ ہیڈ اسی طرح شروع میں آئے گا ہیڈ پکس بین پورٹ بائی ہیم ہیڈ دے فلون کھائٹس ہیڈ کھائٹس بین فلون بائی دیم نیگٹیو سنٹینس اگر پاسٹ پر فیکٹ کے سنٹینس نیگٹیو فارم میں ہوں تو ان کو پیسی وائز فارم میں چینج کرنے کے لیے جو سبجیکٹ ہے جو ہم ایکٹیوائز سنٹینس میں اوبجیکٹ تھا جب ہم اس کو سبجیکٹ کی پیس پر لکھتے ہیں تو سبجیکٹ کے بعد ہیڈ نوٹ آئے گا فرس سنٹینس ہے شی ہیڈ نوٹ ریٹن آسٹوری یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا نیگٹیو فارم میں ایکٹیوائز سنٹینس ہے اس کو جب ہم پیسی وائز فارم میں لکھیں گے تو یوں لکھیں گے آسٹوری ہیڈ نوٹ بین ریٹن بائی ہر سر سنٹینس ہے مدہ ہیڈ نوٹ واشد دا کلوز دا کلوز ہیڈ نوٹ بین واشد بائی مدہ کچھ مزید اگزامپلز ہیں پیسی وائز سنٹینس کی دا کلوز نے کھلی پیسی کھلی پیسی دیدی담ی ویڈی مفیر پیسی دنید امید اگر دا کھلی پیسی دنید دا کھلی پیسی دنید فیر ایک تسول کران چیزی دنید مجید حالتی حالتی دنید بیدر کنید بیو بیین کھلی شیر نوٹ بیوکنی دنید ہوتا 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 ہے ان دی انڈ ڈیل کارنیگی کا ایک بہت ہی خوبصورت کھوٹیشن ہے آپ کسی بھی قسم کے خطرے پر فتح حاصل کر سکتے ہیں یعنی کسی قسم کا بھی خوف ہو خطرہ ہو تو تقریباً کسی قسم کا بھی خوف ہو تو آپ اس پر فتح حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیں گے اگر آپ اپنے ذہن کو ایسا کرنے کے لیے تیار کر لیں گے تو کسی قسم کا بھی خوف ہو تو آپ اس پر فتح حاصل کر سکتے ہیں فور ریمیمبر کیونکہ یاد رکھیں خوف کہیں موجود نہیں ہوتا خوف کا کہیں موجود نہیں ہوتا سوائے ذہن کے یعنی خوف آپ کے اپنے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے ذہن کے اندر ہوتا ہے تو اگر آپ اس خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ذہن کو مائنڈ کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کسی قسم کا بھی خوف ہو خطرہ ہو آپ اس پر فتح حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے don't forget to like and share it السلام علیکم اللہ حافظ